موسیقی صرف ایک سماغ جہاں اکثریت کیا ہے مومن اور ہرنگھنوں جن کو آدم سانی سیکنڈ آدم اور بہت سے دوباروں میں اختلاف ہے شیف اختلاف عوام قسم کی بیانے والا نہیں ہوتا اور میں اکرام نے جب قرآن مجید کی تفاصیل کی اور قرآن مجید میں بہت سارے لوگ جو شیعہ سنے سے ہٹ کے بھی ہیں جیسے پرویز یہ اس نے اپنے قرآن کی تفصیل کی اور وہ ایک آدمی تھا قرآن محمد پرویز اس نے پچاس کتابیں لے اور وہ حدیث کو نہیں مانتا ان میں سے پر ایک اور خطہ نکلا اس کا نام ہے نوری تاثر نوری آدمی کا نام ہے وان ہندر ٹوئنٹی نائٹ ڈی بلوک مانٹر ٹرنڈ ہو رہتا ہے میں خود اس سے ملا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شرک ہے اس میں سے نکلا ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے اور سارے مسلمان جو متفق ہیں ان تمام مسلمانوں میں ازان ایک دو جنہ کا فرق ہے لیکن ازان کو ایک ہے نماز پانچوں پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ازام سارے پڑھتے ہیں امیانوں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں لیکن وہ جو ہیں جو اپنے آپ کے مسلمان کلاتے ہیں اور وہ پرویزی مسلمان کلاتے ہیں وہ ساری نماز قرآن سے اور آزام بھی اپنے طرح سے قرآن میں سے نکالتے ہیں اور جبکہ موجودہ آزام رہا ہے اس کا کوئی جملہ بھی قرآن سے نہیں لے یہ پیغمبر اسلام کی حدیث سے ہیں ماشاءاللہ اور بہت سے پڑے لکھر لوگ ہر پڑے لوگ میں جبکہ اپنا پتہ نہیں ہوتا اپنی وہ اس میں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں محبی ہیں فناہ ہیں شیہوں کو مسلمان ہیں نہیں ہوں ہمارے پر آزام قرآن سے ان سے چیرل کرتا ہوں یہی آزام قرآن سے نکالتے ہیں اور علیؑم علیؑ اللہ اور یہ قرآن سے آئے ہیں اور انہیں کہو کہ اکتھال کلمہ لا الہی اللہ محمد رسول اللہ کی کارتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے ہیں صبح کی اور پھر ہم زور ازام کی ملا کے پڑھتے ہیں مہدب اشاہ کی ملا کے پڑھتے ہیں قرآن کی ایشی کہا ہے ان سے لوگ قرآن سے پانچ الالتالات اپنی قاسلیں ہوجتے ہیں تو یہ چیزیں خرص چھوٹے ہوں گزار کرنا کب سے بن گئے کچھ لوگ ایسے تو اکثریت ہیں اور اکثریت گبراہ ہے اقلیت مومن ہے اور وہ مومن کون سے ہے واتواسو بلحق کے واتواسو بلسہ ہے مومن کہاں ہم یہاں قرآن میں سورہ نور قرآن مجید کا چوبیسوہ سورہ اور اس کی آیت نمبر 55 ہم تو ایک فائل کا شکریہ یہ حضرت کر پاتے ہیں تو اگر آیت اپنے نورہ سورہ کا نامی نور ہو اور جو ڈھوڑ لینا واحد قرآن کی آیت ہے جس کو آیتِ استخلاف آیتِ خلاف خطہ آگیا اور خلاف میں ثابت کرتا اسی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعداللہ اللہین آمن منکو وعدالصالحات اللہ نے وعدہ کیا ان صاحبانِ ایمان جساں جو پاسٹ میں مومن تھی اچھا یہ جو میں نے بھی گزار شکیا یہ کیا تھا کہ جو جو مومن ہے جو اکثریت جو وہ گھڑے میں ہے اور اکثریت مومن ہے منافع میں ہے تو یہ کونسا اقسان ہے یہ ماضیم اقسان ہے تو یہ حضرت ہے آمہون کیا ہے آمہون آمہون سیغا پاسٹ کا ہے پاسٹ میں جتنا بھی انسان گزارے ہیں حضرت نور رسل السلام کے سمانے سے لے کہ جیسے میں نے گزار شکیا اور ابھی اور میں آپ پڑھت کر حضرت نور رسل السلام کے ساتھ ایمان لائے مما آمنا ماغو حضرت نور رسل السلام کے ساتھ بندے ایمان لائے اللہ تلیلہ مومن چھوڑے ڈائی سو سال ملگی مل گئی دو ہلاک چیس دو ہلاک پائی سو سال اللہ رسل السلام کی مومن ہے اور اس مومن میں سے نو سو سال کے تبلیقے ہیں اب سوچیں نو سو سال میں ستر مومن بنے اور پوری کہنات میں سے کتنے مومن ہے ستر ہاں بہتر دو مینے کار پائے ستر مومن تھے اور باقی کیا تھے کافر کام مومن زیادہ جبرا حضرت ابراہیم کا زمانہ کیا ہے حضرت ابراہیم کا زمانہ کیا ہے اس میں بہت کم ایسے ہیں جو بھتوں کو نہیں پوچھتے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے کلہاڑے سے کوڑے ہونے بھتوں کو اقرار میں لاکے صاحب ایمان بنے کام مومن ہیں زیادہ کافر ہیں حضرت موسیٰ کا زمانہ دے جنہوں نے موسیٰ اکسلام کیس دنوں کا کہہ کے گئے کوہی کھول پھائے اور چاریس دن لگ گئے تو وہ چوچھ رہا ہمیں جبراہیم سے جب چاریس دن لگ گئے تو پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی حادی کانکھا زندہ ہے لیکن سامنے سے نہیں غیب ہے جو قوم یہودی آپ پجھو جا رہا ہوں میں یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی چالیس دن کی غیبت کو برداشت نہ کر سکا اور پوری قوم کو گمراہ کر دیا گو سادے کی بوجہ ہونے لگے حادی کو چھوٹ دیا اے موسیٰ آر دیکھ چودہ سو سال ہو گئے ہیں غیب حادی کو سراؤ جا رہے ہیں آرہیم چودہ سو سال سے غیب کے حادی پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو نمازیں پڑھ کے نماز خاتم ہونے پر اس کی ذات پر سراؤں بھی بھینے آئے ہیں کہ تُو زندہ لے اللہ ترین اور زندگی کریں جب تک تُو نہیں آئے گا جہن نہیں آئے گا کل ایمان نہ لے حیدرین حیدرین تو اکثریت قرآن اللہ علیہ السلام پر خلوص قرآن تر سلام اللہ 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 اکثریت قرآن اقلیت مومی جتنے بھی امپیاء کے زمانے دیکھیں جیئے اکثریت بے ایمان اور اقلیت صاحبِ ایمان اکثریت اللہ کے قانون کو توڑنے والی اقلیت اللہ کے قانون کو نہ چھوڑنے والی اکثریت نبیوں سے بغاوت کرنے والی اور اقلیت ایمان کی صحابت کرنے والی اکثریت ہمیشہ اٹھاتے میں اور اقلیت ہمیشہ منافع پر لیا ہے اور جب یہ رہا تو آپ قرآن کا تردیکشن ہو گیا تو آپ قرآن میں تزاق لگا رہا ہے قرآن یہ کر رہا ہے سورہ بالعصر میں کہ ماضی کا انسان جو ہے وہ کہاں ہے اکثریت سفارے میں ہے اور اقلیت مومن ہے اور آئے اس دخواب میں جو میں گزاست کرنے جا رہا ہوں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْتُمْ وَعَمْدُ الصَّالِحَاتِ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْدِ سُوَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ بِالْقَبْلِهِمْ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فیوچر میں صحبانِ ایمان جب تم میں سے ہے اور انہیں سعالے بھی کرتے ہیں لَا يَسْتَخْلَفَنَّهُ اللَّهُمْتُو خریفہ بنائے گا لیکن کیا خریفہ صرف جمان کا بنائے گا یا مدستان کا بنائے گا مدینے کا بنائے گا یا مدینے کا بنائے گا پوری دنیا کا بنائے گا یا صرف ایک شلطے کا بنائے گا غلائیں فلن عرضے جب استخلق المدین میں کرتے ہو پوری قائلات کا خریفہ جو فیوچر کا انسان ہے اسے خریفہ پوری قائلات کا بنائے گا تو پروردگار یا بازی کا جو انسان ہے یا جنگی عمرے نمبی کر دے گا جو کیوں سے خلیفہ بنائے گا لیکن جب دو سے اتنی عمیل بھی نہیں کر رہا تو وہ کون سا انسان ہے جو دو خلیفہ بنائے گا اور کیسے جیسے ان میں سے ہم کی زمین اور ہلا یا سب خلیفہ نہ ہوں اور یہ ہم کی زمین بتاتی ہے کہ ایک خلیفہ نہیں یہ آیت اخلاف ہے سورہ نور ہے اور سورہ نور کا آیت نمبر 55 ہے آپ انہیں جانتے دیکھ سکتے ہیں اور خلیفہ کہاں کا بنائے گا فیر آرزے اور ہم کی زمین بتاتی ہے کہ یہ جمعہ کسیر آئی جمعہ میں کم از کم تین ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ کی حد نہیں ہے اور خلیفہ بنائے گا انہیں خلیفہ بنائے گا اور تین تو ہے نہیں تین سے زیادہ ہے تو مجھ سے خلیفہ کہتی ہو وہ ہے تین تو پھر تم اس آیت کے مطابق تو ہم سے ہی کر رہے ہیں آو ہم بتاتے ہیں کیسے خلیفہ بنائے گا جب خلیفہ بھی بنا چکے گا میں کم لے وہ پہلے بھی ایسے خلیفے پوری زمین کے بنا چکا ہے اور رسلت وَلَا يُبَقِّنَنَّ لَهُمْ آمد اللہ سنیدہ اور لطفہ دور قرآن میں بھالے خیستہ کر دیا ہے کہ کونسی کون کس کو بانتی ہے اگر نفروں پر ہی ادبان کر دیا ہے لیکن معانی بتا فینا جائے گا ہے تو پھر بھی یقین مکمل ہو جاتا ہے وَلَا يُبَقِّنَ لَهُمْ لَذِرْتَزَى لَهُمْ دِينَهُمْ لَذِرْتَزَى لَهُمْ اللہ ان کے لئے جو خلیفہ بنائے کاف ان کے پاس دین مرتضاء ہو ببا با شایداء وَلَا يُبَقِّنَ لَهُمْ دِینَهُمْ ولَذِرْتَزَى لَهُمْ ان کے لئے جو دین قائل ہوگا قانون قائل ہوگا جو پرRCیپالٹ ہوگے لوگ مستقر کرنے کے لئے اس دین کے نام ہے مرتضی اور جو دین مرتضی ہے وَلَا يَمَدْدِلَنَهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور جو اس وقت لوگ پریشان ہوگے خوف ہوگا اللہ بن خلیفے کے دین مرتضی کے صدقہ میں اس خوف کو امن میں مدد دے گا قرآن کی اعتدار کرنا امن میں مدد دے گا یا قدو ندین اللہ بن مدد دے گا لَا يَشْرِقُونَ نَبِي کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کھر قدو نگا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مومن ہے اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو وہ کیا ہے قبل بھاو سکون اگر اس نے اس خلیفہ کو بہنا اس کی خلافت کے ساتھ دین مرتضی کو پسند کیا تو وہ مومن ہے اگر اس نے ایک کارٹ کیا تو وہ فاسد ہے یہ قرآن کیا جائے گا اللہ دیکھ رہے گا خلیفہ ہے کس کو فیوچر کے انسان پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا اور ماضی کا انسان کیا ہے اصلیت فسادے پہ ہے اور مستطویب کا فیوچر کے انسان جو ہے وہ خلیفہ بن رہا ہے تو یہ کمڈرڈیکشن ہوتے ہیں تضام تو ہوتے ہیں لیکن آؤ اس تضام کو مٹھانے کے لیے آلِ محمد کے دربار میں چکے دربار میں چکے دربار میں بڑھتے ہیں ہم ملد بیتر محمد دربار میں چکے دربار مصطفیٰ میں کہے یا رضا اللہ سمجھ نہیں آگا قرآن ہمیں آپ بھی قرآن ہیں آپ قرآن صاحب زبان ہیں آپ ہمیں اپنی زبان میں سمجھائیں کہ ہم سمجھ جائیں گے اور پہلے امام خلیف کے آخری امام کسی سے دیوری ستائے کا تبنا پوچھا جائے تو امام یہ ہی فرماتے ہیں کہ جو آخری انسان ہے پہلے کا انسان جو قبرہ زیادہ ہے اور مومن کم ہے بڑھتے ہیں انسان اللہ خلیفہ بنانے والا لے اور وہ جن کو خلافہ کرنا دے گا پوری سرزمین کی وہ کونسا انسان ہے اور جب تک تم زمانے کی حوث میں بہتے رہے پریشان نہ ہوگی صبح زمانہ آور ہے شام کو زمانہ آور ہے رات کو زمانہ آور ہے آدھرہ دھرنے کے بار زمانہ آور ہے اگر تم زمانے کی حقوں میں بہتے رہے کہ ماضی کا انسان یہ تھا فیوٹر کا انسان یہ ہوا تو اس کا اللہ فرماتا ہے اسی لیے قسمیں چھراہا ہوں والاسترہ امدل انسان نفیق ہو اگر زمانے کی حقوں میں بہتے رہے تو گورا ہو جاؤے والاسترہ امدل زمان جو امامے کا جو امام معلق ہے زمانے کا اس کے سائے کے دیچھے آجائے تو گورا ہیجے بچ کر امامے کی حقوں میں بہتے رہے امامے کی حقوں میں بہتے رہے ساہب ایک کار میری بائی کی اسے پوچھنا ہوں چھوڑ اس کے لئے اگر بائی کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے اچھے دوست ہیں گاڑی ایکش پیٹ نہیں کریں گے بڑا اچھ اچپیلیس ہے گاڑی چلا لے یہ لے دے دیں گے وہ ساہب ایک کار ہے انہیں ایک تیار ہے اپنی گاڑی سے بچے آپ کے جوتے آپ کے کپڑے ہیں آپ کے گھر بھی کوئی اور چیز ہے ساہب کہتے ہیں مالک اور ہمارے آخری ایمانوں کے نام ہے ساہیول اصدی بس زمانے زمانے اور وقت کا مالک تو جب زمانے اور وقت کے مالک کی بائیدوں میں گئے تو ایمان صدقہ پھر زمانہ یا وقت ہمارے اوپر اثر اندار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اسی لیے کہا کے باعدہ من باعدے خوف امنا کہ جب وہ خلیفہ بنے گا تو جو خوف ہوں گا وہ عمل میں تقدیر ہوتے ہیں اور یہ ہے بات کیا امسان والی ہے مستقبل کا حساب خدا ہمارے فیصلہ دے رہا ہے کہ اقصریت خسائے بھی ہے اور اقلیت مومن ہے تو وہ من قرآن جب انسان آتا ہے اس روحہ کی روز تو کیا لے کر کے آتا ہے جب انسان دنیا پیدا ہوتا ہے تو کیا انسان کے بات میں سکتا ہے جب